بہیو مہراج آت مکتیا کانڈ میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا سیوہ دار بنائک اور گائیب یوتی کے سامنے آنے کے بعد ہی کچھ نئے رہے سے کھل پائیں گے وہ لیکنی ہے کہ کیلاش پاٹل دوارہ یہ کہا گیا کہ پورو میں کام کر چکی یوتی دوارہ بہیو مہراج کو بلیک میل کیا جا رہا تھا اور بنائک بھی آٹھ کروڑ روپے لے کر بھاگ گیا ہے اب اسی بیان کے آدھار پر یوتی تدھا بنائک کی تلاش کی جا رہی ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یوتی سیوہ دار کے موبائل پر فون کر کے مہراج سے بات کرتی تھی اور کچھ ویڈیو اس کے پاس بھی تھے یہ باتیں سامنے آنے پر ڈی آئی جی نے بھہیو مہراج کے موبائل کی تقنیقی جانچ کرانے کی بات کہی ہے ان کا کہنا ہے کہ پولیس کے پاس جب تو کچھ موبائل ہیں اور کچھ پریوار سے مانگے گئے ہیں لیکن جانچ عدیگاری تو عمر کو جب تو موبائل کی جانکاری نہیں ہے ان کا یہ ابھی کہنا ہے کہ جو موبائل جب تو ہیں ان کی جانچ کی جا چکی ہے ہم سیوہ دار تتھا کرمشاریوں کے موبائل کی کال ڈیٹیل نکال رہے ہیں تاکہ یوٹی دوارہ بات کرنے کی سچائی سامنے آ سکے پولیس اس بیچ ونائک کی تلاش میں جھٹی ہوئی ہے پولیس کا یہ ماننا ہے کہ ونائک کو پکڑنے کے بعد ہی ستر ہاتھ میں آئیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس یوٹی کے تلاش میں بھی پولیس جھٹی ہوئی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس یوٹی نے قطع طور پر چیلیس کروڑ روپے کی مانگ کی تھی ان دونوں کے ہاتھ آنے کے بعد مہتپون جانکاریاں سامنے آ سکتی ہے بہرحال کئی ٹیم ان دونوں کی تلاش میں لگائی گئی ہے لیکنی ہے کہ پولیس دوارہ سوسائیڈ نوٹ کے آدھار پر آتمتیا مانا گیا تھا ہیڈ رائٹنگ جانچ، بیلسٹک جانچ، پی ایم ریپورٹ اور وسرا جانس سے بھی معاملہ آتمتیا کا ہی مانا گیا لیکن پچھلے دنوں وکیل کو پانچ کروڑ کے لیے دھمکانے کے بعد اس کے آروپ میں گرپتار پورو ڈرائیور کے لاش پاٹیل دوارہ دیئے گئے بیان کے بعد یہ معاملہ پھر سے اچھل کر سامنے آ گیا اب دیکھنی والی بات یہی ہے کہ ان دونوں کی گرپتاری کے بعد معاملہ کس طرح سے کیا رنگ لیتا ہے